موسیقی رب ناظرین ہمارا وہ سیگمنٹ جس کا آپ سب انتظار کرتے ہیں یقیناً علماء کرام سے ہماری گفتگو آپ کے سوالات کے جواب یہ آخری چند روز ہیں اور یقیناً ہمیشہ کی طرح ہمیں آپ کے ساتھ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں ہم خود بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یہ ہمارے لئے این عبادت کا ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں رزق حلال کے اگر آپ مطلاشی ہیں اور آپ کام کرتے ہیں تو وہ این عبادت ہے لیکن خصوصاً اگر رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی جائے ہمارے لئے یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ آوز کر پاتے ہیں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کے حوالے سے اور آج خصوصی طور پر جس طرح کہ بائیسویں روزہ ہے اور آج کی شب تئیسویں شب ہوگی آخری عشرے کی دوسری تاکرات اور یقیناً شب قدر کی تلاش ہم سب کی آرزو ان کی فضیلتوں کے بارے میں کئی دفعہ پروگرامز کیے جاتے ہیں لیکن بڑا اہم ہے کہ خاص طور پر ہماری نئی نسل کی رہنمائی ہو کہ کیوں ان راتوں کی فضیلت کہی گئی ہے یہ کس طرح ہزار راتوں سے بہتر ہے اور اس میں سب سے مسنون دعائیں کیا ہیں کس طرح ہم اپنے رب کو رازی کر سکتے ہیں استغفار کر سکتے ہیں اس کا کرم اس کی فضیلتیں مانگ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا موضوع تاک راتوں کی فضیلت اور یہ آخری عشرہ جو کہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے آج کا جو ہمارا پانل ہے سب سے پہلے آپ کو انسلٹیوز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرمزیہ جی بہت بہت شکریہ ایرم جی وقت نکالنے کے لئے آپ بھی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل راتہور صاحب بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا ہمارے ساتھ موجود ہیں اللامہ حسین مسعودی صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی جی پاکستان تیاری کر رہا ہے دوسری تاکرات کی جمیل بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جب کہا جاتا ہے اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پہلی تاکرات پر بڑا احتمام کرتے ہیں دوسری تاکرات پر بڑا احتمام کرتے ہیں پھر پانچ راتے بھی حالانکہ کہنے کو اگر آپ ہزار راتوں سے بہتر رات تلاش کر رہے ہیں پانچ راتے تو کچھ بھی نہیں ہے دس راتے بھی کچھ نہیں ہے بلکہ ہر رات رمضان مبارک کی ہمیں اتنی ہی بہنت کرنی چاہیے اتنی ہی اسی طرح عبادت کرنی لیکن لوگوں کے لئے بھاری پڑھنے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دو رکات پڑھ لی کافی ہے اگلی رات مل جائے گی کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ تو جس طرح آپ نے فرمایا پورا ماہ سیام ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا اور عبر کرم کا مہینہ بن کر آتا ہے اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پورے سال عامال کے بونس کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عامال کو بڑھا اس کے عجر و ثباب کو بڑھا دیتا ہے عمل تو اتنا ہی ہے لیکن عجر اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے تو اس میں تو وہ جو سیانے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو جہاں پر زیادہ مل رہا ہو وہاں پر جاتے ہیں یقینی طور پر جانا چاہیے لیکن سب سے پہلے میں شب قدر نزول قرآن مجید ورحان رشید سے کہ یہ وہ تاقر آتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید ورحان رشید کا نزول ہوا ہے چنانچہ اس سلسلے میں جو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دی گئی اس میں اب قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کب نازل ہوا تو قرآن کہتا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اچھا جی دن میں رازل ہوا رات میں تو کہا کہ انہا انظرنا فی لیلت القدر یہ رات میں نازل ہوا اب رات میں کونسی رات میں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرّو لیلت القدری کہ لیلت القدر کو تلاش کرو فی الوطری من عشر الاباخی من رمضان رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اسے طرح یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات ہم چھوٹی موٹی ناچاکی کو یا تنازع کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اس کے نتائج بہت زیادہ ہوتے ہیں چنانچہ آقا کریم علیہ السلام حضرت عبادہ بن سامد فرماتے ہیں کہ آقا مسجد سے باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلت القدر کا بتا دیا گیا میں تمہیں اس کے متعلق پن پوائنٹ انفارم کرنے والا تھا لیکن دو مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا تو معلوم ہوا کہ جہاں پر تنازع کی کیفیت آتی ہے جنگ و جدال کی کیفیت آتی ہے جہاں پر ایک دوسرے سے ہم تو تو مہمے کرتے ہیں وہاں پر بظاہر یہ چھوٹا سا عمل لگتا ہے لیکن کتنی بڑی خیر ہم سے دور ہو جاتی ہے یقینی طور پر اب تاقراتوں میں بانٹ دیا گیا اور یہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ جب انام اتنا بڑا ہے تو کم از کم پانچ رہتے ہیں تو اللہ کی جانب رجوع کر جو انالوجی آپ نے دیا یہ بڑی زبردست ہے واقعی ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات ہوتے ہیں چھوٹے مونٹے جھگڑے ہو رہے ہیں لوگ بقاعدہ مباحثے میں پڑ جاتے ہیں یہ بحث مباحثہ آپ کی گھر کی برکت کو کس طرح اڑا دیتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو لوڈڈ ہو اس سے ذرا انسان کو ڈرنا چاہیے چاہے وہ گن ہو چاہے وہ لوڈڈڈ ہو لوڈڈڈ کوسٹن اس کے نیچے فرائز بھی موجود ہے اور یہ سوپر لوڈڈ ہے یہ اظن نہیں آرہے آپ کو نام فرائز ہے لیکن آپ کی یقینی آئے گا اس کے نیچے فرائز بھی ہے کیونکہ یہ اوپر سے ماشاءاللہ بہت رچ بہت ہی امیر و کبیر ڈش لگ رہی ہے اس میں کیا کیا دالا سامیہ بتا دے ہیں ہم نے گلیس نکالتے ہیں ہم نے بیف نیما بنایا ہے ٹھیک ہے وہ ساری مسالوں کے ساتھ اس کے اندر بیسکلی ہم نے سالت، بلک پیپر کرش رید چیلی، پیپریکا اور گارلک پاڑر سامال کیا تھا ویڈش سویا ساوٹ ٹھیک ہے بیسکلی مجھے ریکیاب میں بتائیے کہ اگر ہم کیمہ بناتے ہیں تو کیمہ اس کے لیے جو بنتا ہے وہ درائے بنتا ہے اس میں گرام مسالے دلتے ہیں اگر آپ دالنا چاہے تو بیسکلی وہ آپ کا فلیور کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے آپ کو کیا فلیور چاہیے ٹھیک ہے لیکن درائے ضرور رکھیے درائے اس کو ضرور رکھیں اور اس کے اندر تماتر دالیں گے کیمہ کو بھونتے ہوئے چوئی ساں لیکن میں نے نہیں دالا کیونکہ میں نے اوپر سے دالے اپنے اوپر سے دالے اس کے لیابہ مجھے اس میں وائٹ بینز نظر آرہی ہیں کدنی بینز اور اندر تماتو ساوس یہ آپ کیا بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے کیا بھی بنا سکتے ہیں مجھے 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 جانبی بینز لیکن فرسام ضرور ریزن لیکن فرسام ریزن منہ نے اس کو ایک آلتنا ہے جب آپ نے آپ نے mجھے وائٹ بینز اس میں کدنی بینز رید بینز تکوئی بینز آپ شاہے آپ نے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی اس میں جو آپ نے سار کریم ہی اگر جیس کھیے آپ نے سیاہ کھیے آپ جب گھر میں سیاہ کھیکے آپ جوو دے دوں گھر میں ٹھیک ہے اور بیٹر یہ کہ آپ کو پسکر لیمن جوز کھریں اور اس کو تھوڑی در کے لیے ایک سائٹ پر اگنے کچھن میں جب وہ ہلکاست پناہ مچھوڑ ہوگا پھر آپ کا سورکیم ریم ہے ے کھر آپ کا سورکیو ریم ہے جو بھی نیمو بتا ہے اس کے لیمون کے لیموں کے لیمو میں ہوں اور اس کے بارے سے آہم تھوڑا تیمپریچر پر اس کو ٹھوڑا سا دن کو سوڑا سا سیمبریچر پر We can make it with vinegar, we can even make it with lemon juice which already store-bought ٹھیک ہے اور apple cider vinegar سے بھی کچھ لوگا دیکھتے ہیں but that would have a much stronger taste much stronger اچھا جی تو پھر اس کے بعد سب سے نیچے گئے fries جو کہ crispy fries ہیں مجھے یہ بتایا ہے آخری سوال کہ اگر یہ افتار میں کھا رہے ہیں تو افتار سے کتے پہلے اس کو اسیمبل کر دیں because I'm also assuming کہ جب یہ fully loaded ہوتے ہیں تو with time the crispiness of the chips is going to go away exactly تو basically یہاں پہ میں نے کیا تھا کہ میں نے ساری چیزیں انڈیویجولی الگر رکھی دیں صحیح and just a couple of minutes before سارے چیزوں کو سیمبل کیا تھا بالکل صحیح تو ایک لئے لئے فرائز اس کے بعد پہ چیز آئی تھی جس کو ہم نے چیز کو meldt کیا اگر آپ کے فرائز بلکل گرم ہے تو اس کا جو تیمپریچر ہے وہ بھی چیز کو ہلکا بہت meldt کرے گا پھر ہم نے قیمہ دالا تھا we had different sauces ہماری باند پرسند کے sauces بلکل صحیح اچھا سامیہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تم نے ساری کریم میں بھی lemon use کیا لیکن lemon کی تاکت آپ کے پاس اس میں بھی ہے کسی ہوتی ہے ساری سے you said a thousand lemons thousand lemons just ایک drop میں یہ آپ نے آپ میں Aleph Lailا ہے بھئی اس کے اندر thousand lemons کی تاکت exactly ٹھیکے جی یہ اب clean ہو جائے گا ایک منٹ لگے گا ایک منٹ بھی نہیں لگنا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا why don't we keep a counter you know یہاں پہ ہونا چاہی one day we should do a counter challenging challenging so and it's done there timer کھنے کی زورت ہے بھی timer کھنے کی کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ شیف سامیہ کہ کوئی ایک چیز ہی تو ہوتی ہے تو اس میں تو time نہیں لگے گا جب دھیرو برتن دھویں گی تب پتہ چلنا چاہیے کہ اس time میں میں ڈش نہیں بناوں گی میں سارا برتن جام کا کر کے کروں گی اچھا thank you so much Samia we're going to go off please do try it but they look amazing and they're very heavy مجھے یہ بتائیے ارم جی آج جس طرح الحمدللہ دوسری تاک رات ہے تو اتنی heavy dish ہمارے ہاں تو بنی ہے لیکن اگر رات جاگنا ہو اور خصوصاً عبادت کرنا ہو تو light رکھنا چاہیے افطار اور dinner کا پروگرام آپ کیا سرکمنٹ کریں گی عزباللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو رمضان شریف کا جو پورا مہینہ ہے وہ رحمتوں نعمتوں برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں پورے سال کی جو کسافت گیارہ مہینوں کی ہوتی ہے تو اگر سچ پوچھو تو ہم کو ویسے بھی dinner جو ہے وہ تھوڑا light رکھنا چاہیے کیونکہ رات کا قیام میرے رب کو بہت پسند ہے اور آج کی جو راتیں ہیں یہ جو تاک راتیں ہیں بلکہ میں تو ہمیشہ اپنے بھائی بہنوں سے یہی بات کرتی ہوں کہ صرف ان پانچ راتوں کو نہ دیکھا کریں آخر کی دس راتوں کو دیکھا کریں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سال وہ خوش نصیب ضرور بنا دے جس کو تاک رات نصیب ہو جائے کیونکہ تاک رات میں جو ہزار سال ہیں اگر ہم ان کو کلکولیٹ کرتے تو تقریبا 83 years of few months بنتی ہیں ایک انسان کی اور سرطن پاکستان میں عمر بھی کم ہو گئی یہ اتنی عمر بھی نہیں ہے تو اگر آپ نے ایک رات وہ عبادت کر لی تو آپ کو 83 years of few months کا آپ کو سواب مل جائے گا اور پھر تم دیکھو کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صرف دیتا ہے یہ ہم جیسے ناکارہ لوگ ہیں کہ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہم کھٹ کھٹانا بھول جاتے ہیں تو جو چاہے وہ خرید تو یہ جو راتیں ہیں یہ آسو بہانے کی راتیں ہیں دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں کہ حضرت امام حسن بسری ایک مرتبہ بیان دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو کہ یہ کبھی نہ کبھی کھلے گا مجھ میں میں ایک بڑیہ تھی اس نے کہا اے حسن اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے حضرت امام حسن بسری اس وقت بہوش ہو گیا پھر اٹھے اور کہا خدا کی قسم اس بڑیہ کا جو تعلق ہے اللہ سے وہ مجھ سے زیادہ ہے تو اللہ کا دروازہ کبھی بن نہیں ہوتا اور آج کی رات تو اتنی اہم ہے کہ واقعی کوئی ایسی چیز نہ کھائیے گا جو آپ کو نیند کی آغوش میں لے جائے یہ لمحے اتنے قیمتی ہیں صدر اگلے سال کا کسی کو نہیں پتا ہوتا تو ہمیں یہ بونس ملتا ہے ہر سال اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ملتا ہے اور یہ دعا ضرور کیا کرے کہ یا اللہ مجھے اگلا رمضان بھی عطا کرنا صحت کے ساتھ اللہ سے اللہ سے مانگو اللہ جتنا بڑا ہے نا اپنی دعاوں کو بھی اتنا بڑا کر لو اللہ سے وہ چھوٹی چیزیں نہیں مانگا کریں اللہ سے جب مانگے تو اللہ کو ذہن میں رکھ کے مانگے اللہ کی خدای اللہ کی شان بہت خوبصورت بات اور یقینا ہم میں سے وہ لوگ جو مایوس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو این کفر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب مختلف تلخ تجربوں سے گزرتے ہیں تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے یعنی شیطان آپ کو ایک ایسے وسوسے میں گرفتار کرتا ہے کہ آپ کی امید ٹوٹ جائے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میں نہ دعا کرنے کی قابل ہوں نہ میری دعا کی سنوائی ہوتی ہے نہ مجھے طریقہ آتا ہے اس لیے کئی لوگ دعا کو ہی رد کر چکے ہیں وہ جاتے نہیں بہت بدنصیبی کی بات ہے لیکن علامہ صاحب ضرور چاہیں گے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا اگر آپ ان کو آج ایڈوائز کریں کہ آج کی تاکرات وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی خشنودی حاصل کریں عبادت کریں یہاں ایک جملہ مجھے یاد آگیا آپ کے جملے پر کہ کیسے مانگیں تو علی بن الحسین عزین العبدین علیہ السلام جن کی پوری ایک کتاب بھی ہے صحیف کاملہ اور صحیف سجادیہ کے نام سے پورا دعاوں کا مجموعہ اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو آداب بندگی اور زندگی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس میں ہر پہلو پہ دعا ہی کے انداز میں ہر چیز کو انہوں نے بیان کر دیا ہے بہرحال اس میں ایک جملہ آئے صرف میں اس کو نقل کر کیفہ ادعو کا انا و انا یہی ہے نا سب سے بڑی پریشانی ہماری کہ میں کیسے پکاروں تجھے کیفہ ادعو کا میں تجھے کیسے پکاروں کہ میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں خاتی ہوں گناہ گار ہوں خطاکار ہوں میں تو تجھے نہیں پکار سکتا و کیفہ اختہ اور رجائی انتہ و انا لیکن جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں تیری طرف بڑھوں کیونکہ میں اتنے غلازتوں میں مبتلا انسان جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہر قسم کی برائی اس کے ذہن میں وجود پائی رہی ہوتے ہیں نہ وہ ماں کو دیکھتا ہے نہ وہ بھائی کو دیکھتا ہے نہ وہ بہن کو دیکھتا ہے نہ وہ عزیز کو دیکھتا ہے نہ وہ ہمسائے کو دیکھتا ہے نہ وہ پڑوسیوں کو دیکھتا ہے نہ وہ دوستوں کا لحاظ کرتا ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس وہ صرف مفات کا ایک پیکر ہوتا ہے جو اپنی نفس کے لیے اس کو تسکین اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو اس کو دیکھیں تو کیفہ آنا میں کس طریقے سے تجھے پگاڑوں کہ میں میں ہوں لیکن جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو کیا ہے کیفہ اقتا اور رجائی میں کیسے قطع کروں اپنی امیدوں کو کیونکہ تو تو ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو جو ہے یہ دروازے آج کھول لہا ہے یعنی پورے رمضان کے شہروں نظم تا ہوا کرم تا ہوا شرف تا ہوا فضل تا ہوا لشعور سارے مہینوں پر اس کو فضیلت دے پھر اس میں عشروں کو فضیلت دے پھر اس میں آخری عشرے کو فضیلت دی وہ بار بار اور اور قریب اور قریب اور قریب میں تم سے اتنا قریب آ جاتا ہوں کہ تم اس سے کیوں نہیں لو لگاتے کیوں نہیں لکا کرتے کیوں نہیں میرے طرف رجوع کرتے اس لئے مولا حضرت امیر المومنی علی ابن ابی طالب کا بھی ایک جملہ ہے یا سریع الرضا اغفر لیمن لا یملکو الا دعا مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے اے سریع الرضا جلد راضی ہو جانے والے اے سریع الرضا اغفر لیمن لا یملکو الا دعا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں خزانے میں میں تو خالی آیا ہوں بس میں اپنے ندامت کے میں کہتا ہوں کہ آسو بھی پورا آسو بھی نہ ہو اگر آنکھ تر ہو جائے اگر کیا ہے مکھی کے پر میں جتنا پانی آتا ہے اپنی آنکھوں میں اتنا ہی پانی لے آؤ دیکھو کہ رب راضی ہوتا ہے سبحان اللہ مل جائے تو ہزار آتوں سے بہتر ہے لیلات القدر اور یقیناً دوسری تاکرات جس کی سب کو جستجو اور آخری فیو منٹس میں ضرور چاہوں گی کہ ہمارے علماء کا پانل لوگوں کو ایڈبائز کرے گائیڈ کرے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے کومنٹس میں اگر بے شک اس کو ایڈریس کرنا چاہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے محاورہ بھی ہے نا کہ جب آپ تمام چیزوں سے تھک جاتے ہیں اس کے بعد آپ حج پہ جاتے ہیں اگر توبہ استغفار کرنی ہے اللہ تعالی سے رجوع کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم پکی والی معافی مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس طرف اس راستے پہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے اور اس میں کئی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں کہ شاید میں اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ نہیں پاتا ابھی تک کہ تو جو چیزیں ہیں اس پہ میں استغفار کروں لیکن آگے کیا ہونا ہے کیا میں مستقبل میں اتنا مصمم ارادہ کر سکتا ہوں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی کومنٹ کریں اور آج کی رات کے حوالے سے کوئی میسیج اگر دینا چاہے صدرہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو وہ لوگ بہت پسند ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو اور معافی کی کیفیت ہی نہیں رہے گی تو اللہ تمہاری جنگہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے تو اس در سے معافی مانگنا نہ چھپریں جب آپ دل سے معافی مانگیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ کی طرف آپ کے قدم بڑھیں گے تو اللہ کی ذات پر اعتماد و یقین رکھے معافی مانگیں اور دوسری بات میں کہتی ہوں کیونکہ اللہ سے آج کی رات اور ہر رات آزمائشوں سے پنہ ضرور مانتے سبحانہ اللہ یہ بڑی پیالی بات ہے شیر میں بس میں یہ اگرہ کروں گی کہ میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے میں آدم زاد ہوں مولا تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا سبحانہ اللہ تو بس اللہ سے معافی مانگیں معافی مل گئی سبت 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 اور آسانیہ مانگیں آزمائشوں سے اور پناہ مانگے آزمائشوں سے جمیل بھائی آپ کی طرف دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ یہ رات دراصل اللہ سے لو لگانی کی رات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خارجی شیطان کو بند کر دیا اب ہمیں اپنے نفس کے شیطان کو بھی کنٹرول کرنا ہے 50% پرابلم سولد ہے باقی آپ کا اب اپنا کام ہے شیطان کو بلیم نہیں کر سکتا نفس شیطان سے بھی ایار ہے میں بلتا ہوں 40% ہو گیا ہے یہ 60% ہے اس لئے کہ ہمارا نفس بڑا معاملہ یہ ہے کہ اسے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر کہلائے لہٰذا اب آپ نے دیکھا نفس ایسا ہے کہ کبھی طاقتور پر غصہ آتا نہیں آتا ہمیشہ کمزور پر آتا ہے تو یہ نفس بڑا ایار ہے بڑا چلا کے اس کو آپ نے اللہ کی جانب کرنا ہے بلکل سکتا اور جب آپ کا نفس اللہ کی جانب ہو گیا تو اللہ بڑا کریم من تقرب منی شبرن تقربت منہ زران ومن اتانیم شعطیتو تو ہر والا کیا اللہ کی شان ہے فرمایا کہ میرا بندہ اگر ایک والش میری جانب پڑتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی جانب پڑتا ہوں وہ چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں دوڑ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں تو آغوش رحمت کو تلاش کرنے کی راہت ہے اس کو رائے گا مجانے دی بلکل صحیح علامہ صاحب بلکل ایک جملے جتنا وقت بچا ہے پھر اس کے بعد ہم پروگرام پر اخترام کریں گے اگر تم یہ شب قدر حاصل نہیں کر سکو گے تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ پھر عرفہ کے میدان جانا پڑتا ہے ابھی تمہارے گر مغفرت چل کے آئیے سبحان اللہ ورنہ اب آئندہ پھر اگر اس وقت حاصل نہیں کر سکو گے اور اس رات کو جب داخل ہو کہ توبہ کی نیت سے خلوص سے داخل ہوئی آپ اور جب باہر آ رہے ہوں فجر میں تو نیت یہ کر لیجے کہ میں پاک ہو گیا یہ میری توبہ قبول ہوئی اس یقین کے ساتھ داخل ہوا کیجئے اور اس یقین کے ساتھ باہر آئیے آگے اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ آپ گناہ نہیں کریں گے لیکن گناہ کر کے اور پھر توبہ یہ جو ہے یہ مایوب سمجھا گیا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو پاکیزگی اور تحارت بہت پسند ہے تو لہٰذا اس کی طرف ہی رہنا چاہیے انسان ہے خاتی ہے خطہگار ہے گناہگار ہے جلباز ہے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر گناہگار کی توبہ اور ہم اور آپ تو آتے رہتے ہیں جو لوگ دیندار ہیں وہ تو رمضان کے علاوہ بھی مانگتے رہتے ہیں آج خداوند عالم ان لوگوں کو زیادہ دیتا ہے کہ جو کبھی کبھار آتے ہیں تو کبھی کبھار جانے والے آج جانا نہ چھوئے بہت شکریہ بہت خوبصورت بات اسی کے ساتھ تمام اپنے پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور اتنی خوبصورت باتیں اور اپنا علم ہم سے شیئر کرنے موسیقی 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 موسیقی